خاص ملاقات میں ہارٹ دو ہزار تیرہ لگتار مطلب آپ جیت رہے ہیں اس کے بعد اچانک دو ہزار پندرہ میں آپ ہارتے ہیں اور آج دو ہزار بیس میں آپ پھر اپنی زمین کو واپس لینے کی جد و جہد میں نظر آتے ہیں دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس کتنا مختلف ہے دیکھیں یہ بلی مران کے جو لوگ ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ لگتار پانچ مرتبہ چن کر ایش ایمڈی میں بھیجنا دیکھیں دیلی میں کسی اور کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہوگا اس طرح کا ہاں ایک پارٹی سے کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پہ پانچ بار لڑنا میں سمجھتا ہوں کہ بلی مران کے لوگوں کا میں تازند ہی احسان مند رہوں گا اور دوسری بات جہاں تک پندرہ سے بیس تک کی بات ہے یہ سفر جس طریقے سے کٹا جس طریقے سے دلی کے اندر ستر میں سے سرسٹ سیٹوں کا منڈیٹ کہ جیبال جی کو ملا اور جس طرح کے وعدے کر کے آئے تھے کانگریس پارٹی کوئی بھی وعدہ کرنے سے پہلے اس کی جانت پرتال کرتی ہے کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں اگر شیلہ دکھسی جی نے دلی کے اندر تصویر بدلنے کی ایک کوشش شروع کی تھی جس کے اندر فلائیوورز میٹرو نئی طرح کی ڈی ٹی سی بسز ہری اور لال رنگ کی جس طریقے سے بس کیو شیلٹر شکشہ کے معاملے میں چار یونیوریسٹی سکھولنا دلی میں جی وہ اس کے علاوہ ایک سو ستر کے قریب کالوجس کھلے سکول کی جو حالت تھی جو سکولوں کا حضل تھا وہ بہتر کیسے ہو اس جد و جہد میں پندرہ سال شیلہ جی نے دلی کے لوگ کی قیادت تو آپ ابھی بھی شیلہ جی کی ویراست کو ہی لے کر آگے بڑھنا چاہتے دیکھیں ویراست نام کی کوئی چیز اس طرح کی ہے نہیں جو جس طرح وہ دلی کو آگے بڑھیں لیکن جب ان جیسی شخصیت جس طریقے جس سوچ کے ساتھ جس ویجن کے ساتھ انہوں نے دلی کو بنایا تھا اور وہ جو کچھ کہا تھا وہ پورا بھی کیا چاہے وہ پولیوشن کا معاملہ ہو شکشہ کا ہو سواست کا ہو یہ تمام جو چیزیں تھی دلی کا انفرسٹرکچر ہو لیکن پانچ سال میں جب جب کیجریوال جی آئے تو انہوں نے ایک جھری لگا دی وعدوں کی چاہے وہ پورے ہو سکتے تھے یا نہیں ہو سکتے تھے وہ کیجریوال جی جو برشتہ چار سے بڑھنے کے لیے انہ آزارے کے آندولن کی کندے پر بیٹھ کر دلی پہنچ گئے دلی کے لوگوں کو جس طرح کے جھانسے دیئے آج جنل اکپال کی بات نہیں کرتے ہوں آج کیا بکاس ہوا اس کی بات نہیں کرتے جس شمیہ وعدہ کیا تھا کہ دلی کے نوجوانوں کو وائی فائی ملے گا انہوں نے ایک جی بی ڈیٹا جو ہے ایک سو بیس سے ایک سو تیس روپے پر جی بی جو ہے ملا کرتا تھا آج چار سو اٹھانوے روپے میں آپ دیر جی بی روز کھا لیتے ہیں مہینہ سرکشا کی بات کی تھی کمانڈو بیٹھا دیں گے بسے کم سے کم ہوتی چلی گے سر سر سو بسے تھی وہ گھٹ کر آج اٹھائیس سو جائے گی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مفت بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں ہمیں اپنے کام پر ووڈ چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی ماف کیا بزلی ہاف کی وائی فائی بھی مفت دے رہے ہیں سپنوں کے سوزاغر ہیں اور آج دلی کے اور ہندوستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ دونوں طرف سپنوں کے سوزاغر جو سپنے بیچے تھے آج ہندوستان کے اور دلی کے لوگ آخری کر سے روبرو ہو رہے ہیں آپ مجھے بتائیں دلی کے اندر اسکوروں کے نام پر پوچھو تو بولتا ہے ہم نے کمرے بنا دیئے وہ کمرے میں پوچھ لاکھ کا بنتا ہے وہ تئیس لاکھ روپے کی لاغت سے بنا تو میں اس میں کوئی آروپ پرتی آروپ کی بات نہیں کرنا چاہتا اس میں کیجیوال کو لے کے اس طریقے سے سڑک پر کیوں نہیں اتری لوگ سب ہمیں آپ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ گڑھ بندن کو بھی بیتاب نظر آئے اتحاد کو اس بار تو وہ طرف دونوں طرف سے نہیں ہے دیکھیں ہم کبھی بیتاب نہیں تھے بیتابی تو کیجیوال جی کی تھی اور بیتابی ان کی جب ہم نے سمرتن دیا تھا دوہزار چودہ میں تو انہیں سوچ کر دیا تھا کہ جتنے لمبے وعدے یہ کر رہے ہیں ہم ان کو سمرتن دیتے ہیں اگر یہ پورا کر سکے تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی کیونکہ جہاں شیرہ جی وکاس کو چھوڑ کے گئی تھی کونگیس کا مط یہ تھا کہ وہ رکنا نہیں چاہیے اس لئے ہم نے سمرتن دیا کیجیوال جی انہیں چار دن کے اندر استیفہ دے کے بھاگ گئے کہ جنرل اکپال پاس نہیں ہونے دیا جارہا جبکہ جنرل اکپال کا سمرتن ہم نے پورے طاقت کے ساتھ کیا اور آج بھی ہم کہتے ہیں لیکن کیجیوال جی تو جنرل اکپال بھول گئے اب آپ دیکھیں وکاس کا کیجیوال جی نے وکاس جو ہے ہورڈنگ پہ اور پوسٹر پہ ہے اور وہ پوسٹر ہورڈنگ بھی اتنے اونچے لگائے ہیں کہ لوگوں کو نیچے دیکھیں گے تو سرک کے گھڑے نظر آئیں گے تو اوپر ہی دیکھتے ہوئے چلتے رہیں تو اور دوسرا دلی کے حالات اس طرح سے بزلتے رہے پولٹیکل گھٹنا کرم ہو بے روزگاری بھی ہو دلی میں کاروبار ختم ہو گیا ان تمام چیزوں میں لوگ علشے ہوئے تھے جو آپ نے کہا کہ کوئی سرک پہ کیوں نہیں اترا کیونکہ وہ تو اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ جو وعدے ہم کو کہے گئے تھے وہ کب سرک پہ اتریں گے تو ارونٹ کیجیوال جی کی مہارت ہے اس چیز میں کہیں نہ کہیں کانگریس میں یہ کشمکش نہیں رہی کہ دہلی کی جو ہے رہنمائی کون کرے گا خود کانگریس کے مرکزی قیادت میں بھی اس طرح کی کشمکش رہی پھر دہلی کو بھی رہے لے کر رہی میں صاف سی بات کہہ رہا ہوں حالی جنسو صاحب آپ کا جو ریکارڈ رہا ہے جس طریقے سے آپ نے کانگریس کی خدمت کی آپ نے نسیائی سے بھی جڑے رہے کالیج ٹائم سے آپ جو ہے طلبہ یونین کے ساتھ جڑے رہے آپ نے جدو جہد کی ہے اور نیتے سے اوپر تک آپ آئے وزارت بھی آپ نے کئی ٹرمز تک سنبھالی تو کانگریس نے آپ کو اس طرح کی ذمہ داری کیوں نہیں دی جس سے کہ ایک میسج پورے ہندوستان میں بھی جا سکتا تھا کہ یہاں تک کانگریس کا تعلق ہے کانگریس نے مجھے بہت ذمہ داریاں دیں کانگریس نے مجھے تیرہ سال میں منسٹر رہا ویڈاؤٹ بریک جی وہ مجھے پورا موقع دیا کہ میں جو کچھ کر سکتا تھا میں صاف سے بات کروں دیلی پردش کانگریس کمیٹری کا صدر آپ کو کیوں نہیں بنایا گیا دیکھیں اب جہاں تک ادھیکس کا تعلق ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر آدمی کے لیے ایک ذمہ داری ہوتی ہے چھیلہ وکسید جی کے ساتھ ہم کو جب راہل جی ادھیکس تھے ہم کو ورکنگ پریزیڈنٹ بنایا گیا دلی میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ ہماری پارٹی اس میں وشواس نہیں رکھتی ہے ورکنگ پریزیڈنٹ میں تو بہت کام بڑھ جاتے ہیں وہ پاور نہیں رہ پاتی اور ڈیسیزن میکنگ نہیں آتی ہے اور دیکھیں دہلی میں ہو سکتا ہے کہ پچھلے دنوں بھی جس طرح کی چیزیں کی گئیں جو اس طرح سے کامیابی جن لوگوں کے ہاتھ میں سوپا گیا وہ نہیں لا پائے تو اس کے بعد ایک اگر پیغام دینا چاہتے ہیں جس طرح اس وقت سی اے این آر سی اے ان پی آر کے اوپر پورے ملک میں کوہرام مچا ہوا ہے تو کانگریس اگر کوئی ایک ایسا چہرہ لے کر آتی جس سے یہ پیغام جاتا پیغام نہیں دے سکتی تھی آپ کو جو ہے آگے رکھ کر دیکھیں ایک کسی انڈیویجول کا سوال نہیں ہے کسی ایک شخص کا سوال نہیں ہے کانگریس ایک سوچ ہے ایک ایسی وچاردھارہ ہے جو تمام مذہب کو چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیشائی ہو دلیت ہو بود ہو سب کو ایک ساکھ نہیں کر چلتی اور جہاں تک این آر سی اور سی اے کا تعلق ہے اگر آپ پورے ہندوستان میں آج دیکھیں اگر کوئی اس کے خلاف آواز پولیٹیکل پارٹی اٹھا رہی ہے تو کانگریس سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناتے اپنی ذمہ داری کو نبا رہی ہے تو جس طریقے سے ملک میں این آر سی اور سی اے کے نام پہ در اور خوف کا محول پیدا کیا جا رہا ہے درائے جا رہا ہے لوگوں کو اس سے کیول کانگریس رہ رہی ہے نہ مایواتی رہ رہی ہے نہ سماجوادی پارٹی رہ رہی ہے اگر ڈٹ کر کوئی مقابلہ کرنا ہے تو کانگریس پارٹی ہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے پریانکا گاندھی جی جب لکھنا ہو گئی اور جس طریقے سے ان کو دھکا دیا گیا اگر کوئی ان کو ہاتھ نہیں پکڑتا تو وہ ایک ہاتھا ہو سکتا تھا اور بڑا اسی طرح مضفر نگر میرٹ آگرہ فیروز آباد جہاں جہاں ہو گئیں ان کے ساتھ انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے آواز اٹھائی ہے اور یہ غلط فہمی کہ خالی مسلمان کو اس بات کا ڈر ہے اس میں ہر اس غریب کو ہر اس دلت کو ہر اس شخص کو تو اپنے شہر بدل کر اپنا روزدار پاتا ہے خطرہ ان لوگوں کو ہے اور جس طریقے سے بار بار ایک گرانی کے دھمکی آمے لہجے میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی تمام لیڈرشپ چاہے وہ ہوم مینسٹر ہو چاہے وہ یوپی کے چیف مینسٹر ہو جس طریقے سے ڈر کا محول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کانگریس ہندوستان کے سمیدان کو کشی بھی طریقے کے بدلاؤں کو برداشت نہیں کرے گی یہ پیغام کانگریس بیڈی جی پی والے کہتے ہیں کہ کانگریس جب لا رہی تھی ان پی آر تب تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس طرح کا تو اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے آپ لا تے ہیں نا ان پی آر آپ نے جس طرح کے questions change کیے اس میں دس سوالوں کو آپ نے وزل دیا census ہر دس سال کے بعد ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے لیکن census اس طریقے سے کہا جائے کہ کسی ایک خاص سمدائے کو ڈرانے کی کوشش کی جائے یہ ایک خاص سمدائے کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی جائے یہ آواز کانگریس پارٹی نے آج نہیں اٹھائی ہے جب ہنگریزوں کے خلاف کانگریس پارٹی لڑ رہی تھی مہاتمہ گاندی جی کے قیادت میں پنڈیت نہرو جی ملانا بلکرام آزاد بابا صاحب بھیمراہ امیٹ کر اور شیکلوں ہزاروں لوگ تھے دیش کے اندر جنہوں نے اس لڑائی کو لڑا ہے آج بھارٹی زمتہ پارٹی کی سمسیہ یہ ہے کہ جب آزادی کا آنگولن تھا تو ان کے نیتا جو ہے وہ آنگلزوں کی خوششابت کر رہے تھے لوگ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پلانا جو ہے وہ آنگولن کاری ہے اور اس کو وہ بہت چھپا ہے تو کانگریس نے جتنے سال راجمی کیا اس سے زیادہ سال اس دیش کو آزاد کرانے کیلئے کیا ہے اور آج چاہے وہ مسلمان ہو چاہے دھلیت ہو چاہے ہندو ہو کانگریس ہر ایک کی آواز ہے لیکن جس طریقے سے راج بھارٹی زمتہ پارٹی اور راشت سے بکسنگ کرنا چاہتی ہے کانگریس پارٹی کسی قیمت پر اس طرح کا در اور خوف کے معاول کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور لوگوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے اگر کھڑی ہے تو کانگریس کھڑی ہے پنجاب میں دیکھیں پنجاب میں تو ایک پرشن مسلمان نہیں بیجے بھی کہتی ہے کہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جارہا ایک پرشن مسلمان نہیں ہے پنجاب میں لیکن کیپٹن عمرندر سنگ صاحب نے جس طریقے سے ہاؤس میں ریزولوشن پاس کیا جس طریقے سے مراشت کیا اس میں بات کو اکالی دل کا بھی ساتھ ملا اکالی دل کا بھی اس میں ساتھ ملا دیکھیں ساتھ تو اب جو ساتھ دینا چاہتے ہیں آج ان کے جو سیوگی ہیں بھاگ کیوں رہے ہیں چھوڑ کیوں رہے ہیں ان کو کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ خطرناک وچار دھارہ ہے جو اس دیش کی اقتا کو قائم نہیں رکھ سکتی ہے آج ضرورت ہے جس دور سے ہندوستان گزر رہا ہے معاشی بہران سے آج جس طریقے سے بے روزگاری بڑھی ہے جس طریقے سے کاربار ختم ہو گیا چند دس بارہ لوگوں کے علاوہ اس دیش کے اندر کوئی کاربار میں بڑوتری نہیں ہو رہی ہے اپنے لگتا ہے یہ دھیان بھٹکانے کے لیے جو ملک کے اصل مسائل ہیں یہ مدہ اٹھایا گیا ہے دھیان بھٹکانے کے لیے بھی اور درانے کے لیے بھی کیونکہ پولیلائزیسن کی پولیٹیکس شاید اب پولیلائز تو نہیں ہو رہے لوگ اس سے فائدہ تو ہوا نہیں ہے ہندو بھائی بھی ہمارے سمجھ رہے ہیں ہندو بھائی جو بے پار سے رو رہے ہیں جن کے بچوں کو نوکریہ نہیں مل رہی ہیں جنہوں نے چھے چھے دردس لاکھ روپے لگا کے اپنے بچوں کو حالہ تعلیم دی آج وہ ناومیدی کی لے کر گھونگ رہے ہیں سرکوں پر آج جو یہ پوری وشفی دیالوں میں کالوجس کے اندر جو چھاتر اور چھاترہ ہیں جس طریقے سے اس این آر سی اور سی اے کی مخالفت کر رہے ہیں وہ تو سارے مسلمان نہیں ہیں تو کانگریس اس کو کہاں تک اس کی مخالفت کرے گی کب تک کرے گی حکومت تو وہ نہیں کر رہی اور سپریم کورٹ نے چار ہفتے کا موقع دیا ہے کانگریس مخالفت کیول بھاشن سے نہیں کر رہی ہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے گا چاہے سپریم کورٹ سروچے عدالت ہے سب سے عالی جو لوگوں کا یقین اور اعتقاد ہے وہ عدالتوں پہ ہیں اب سپریم کورٹ کیا جو فیتلا کرے گا اب بابری مسجد کا جو معاملہ تھا جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیتلا ہے ہندوستان کا مسلمان خاموش تو اس نے ویلکم کیا اس فیتلا کو کیونکہ یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ جہاں جس ملک میں آپ رہتے ہو اس کے آئین کی عزت کریں اور اس کو قبول کریں اور وہ دکھا ہندوستان کے مسلمانوں نے کہ ہندو باہر اگر مندل بنتا تو سب نے اس کا سواگت کیا تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے کس طریقے سے آپ لوگ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اب دہلی کے انتخابات ہیں جو کانگریس کے لیے واقعی بہت اہمیت کے حامل ہیں لیکن آپ کا اصل مقابلہ دہلی میں کس سے ہے بہت جنتہ پارٹی سے یا عام آدمی پارٹی سے دیکھیں یہ سوال بہت میرے جو پچکار دوست ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا بھائی کانگریس کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ کل آئے ہو پرسو چلی جائے گی یہ تو جنتہ دل جنتہ دل کے دس تکڑے ہو گئے یہ عام آدمی پارٹی کی ایک باپ آدم بن گئی اب تنہوں کے بعد دیکھے گا اس کے کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں سوال اس بات کا ایک بہت کانگریس کے بھی ہوئے ایسی بات نہیں ہے سوال وہی ہے آپ نے کہا کہ کئی پارٹ مطلب کانگریس تو وہی کی وہی ہے لیکن دیگر پارٹیوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں آپ عام آدمی پارٹی کا بھی کہتے ہیں لیکن کانگریس کے بھی اسی لحاظ سے مطلب ایک دل کے ٹکڑے ہزار میں کوئی یہاں گرہ کوئی وہاں گرہ ایسا تو ہوا ہے دیکھیں مقابلہ ڈیموکریسی میں مقابلہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کا فیصلہ عوام کرتا ہے اور کانگریس نے ہمیشہ اس بات میں یقین لگا ہے اب دلی میں تین مرتبہ جس طرح دلی کے عوام نے اعتماد اپنا جگایا کانگریس کے اوپر تو کانگریس نے پندر سال حکومت کی یہاں پر اور جب لوگوں نے سرسٹ سیٹے عام آدمی پارٹی کو دے دیں عام آدمی پارٹی جیسی پارٹی کو دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کا فیصلہ تھا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اپنے کام سے اگر ہم نے کام کیے تو ووٹ دیجئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں ہم نے سکول میں کام کی ہیں تو جب ووٹر ووٹ ڈالنے کے لیے اسی سکول میں جائے گا اگر کام کیا ہوگا دکھائی دے گا ووٹ دے گا نہیں دکھائی دے گا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اب تیہ ہوگا کیونکہ اس پانچ شال میں کیول دو چیزیں گنا رہے ہیں کہ دو سو یونٹ بجلی اور فری پانی ارے کیجریوال جی دو سو یونٹ چھ سو ساکسو روپے کا آتا ہے لیکن آج گندہ پانی پیلے رنگ کا پانی جو گریب مزدور دو سو روپے کماتا ہے وہ پچاس روپے کا پانی خریدتا ہے اپنی اولاد کو وہ کہتے ہیں ہریانہ سے پانی جو ہے کنٹیمنٹ چھوڑ دیا کہہ روپے کیجریوال جی کس بھی کہہ سکتا ہے کیونکہ الزام تراشی کر کر کہ ہی کیجریوال سطح میں ہے تو آپ کا مقابلہ آپ سے ہے دیکھیں ہمارا مقابلہ ہم اپنی بات رکھیں گے اور جو فیصلہ عوام کا ہوگا وہ سرماتے پہ ہوگا اگر لوگ سبال تخبات کے نتیجے دیکھے جائیں تو اس میں کانگریس نے بہتر کیا ہے عام آدمی پارٹی سے اور کانگریس نے کہیں زیادہ بہتر بی جے پی نے کیا ہے آپ کے جو چاندی چوک حلقہ ہے وہ دو ٹم سے جو ہے ہرشوردن صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہے لوگ سبال میں جس کا بلی ماران حصہ ہے تو کیا کچھ کمال ہو سکتا ہے آپ جو ان کے وزیر ہیں عام آدمی پارٹی کے آپ کے مقابلے پر عمران حسین تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حلقے کے ووٹر پھر واپس آپ کی طرف آئیں گے دیکھیں میں آپ کو اگر آپ کو یاد ہو کانگریس نے بہت دور دیکھیں باچپری جی سب سے بڑا چہرہ بھارتی جنتہ پارٹی کے تھے اور ایک اچھے انسان تھے اور دو ہزار چار میں ہندوستان چمک رہا تھا انڈیا شائننگ کا نعرہ تھا اور کوئی خواب و خائل میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ کانگریس واپس آئی لیکن کانگریس نہ صرف دو ہزار چار میں آئی بلکہ دو ہزار نو میں دوبارہ واپسی کی یو پی اے کی سرکار میں اور ان کے ایک بڑے سینے رہنمہ نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اس نعرے نہیں ڈبایا انڈیا شائننگ نے انڈیا شائننگ کے نعرے نہیں ہمیں ڈبایا ان کے سینے رہنمہ نے بھی کہا تھا تو اب کیجری والدی کہیں گے استیاروں نہیں ڈبایا ہم کو کیونکہ دلی کا پولیوشن لیول چار سو ارسیت ہوتا ہے اور کیجری والدی کہتے ہیں پچیس پرشن ہم نے پردیوشن ختم کر دیا کیوں بے خوب بنا رہے ہیں یہ نعرے بند کریں اور یہ جو پیسہ دے رہے ہیں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو دو سو میونٹ آپ دے رہے ہو اور پندرہ سو روپے کا جو پانی پی رہا ہے وہ گریب مردور جو میں نے جیسا کہا دو سو تین سو روپے کماتا ہے کوئی ایک گھر بتا دے جو پانی خرید کے نہیں پی رہا ہے اور ٹینکر مافیا جس کے خلاف کیجری والدی نے کیول بیان دیے آج ایک آدمی تیس لیٹر کے قریب بیش سے تیس لیٹر پانی خرچ کرتا ہے سونیا پلان کا جو پانی ہے وہ تو جگہ جگہ پہنچ رہا ہے کچھ علاقوں میں نہیں پہنچ رہا ہے جیسے اوکلا والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پانی نیارہ وہاں پہ تو باقاعدہ آدمی آواز لگا کے بیشتا ہے پانی دیکھیں میں نے جیسا کہا سونیا ویہار ٹریٹمنٹ پلانٹ اگر شیلہ دکھشت جی یا کانگریس کی سرکار نہیں لاتی آپ مجھے بتائیں چار سو نوے ملین گیلن پر ڈے جو ہے وہ ہم نے کیپیسٹی بڑھائی چار سو اچھی ایم جی ڈی پانی دلی کو ملتا تھا اس کے علاوہ ہم نے منک کینال بنا کے اریانہ گورنمنٹ جبکہ اپوزیشن کی گورنمنٹ تھی ہم لوگ وہاں گئے وہاں شیلہ جی نے بات کی اس کے بعد منک کینال سے تقریباً انڈیڈ ایم جی ڈی پانی دلی کو ملتا ہے تو جب آپ ہر ایک کو آچھا تھاڑے چار سال تو آپ کہتے رہے کہ مدی نے کام نہیں کرنے دیا چھے مہینے میں وہ الادین کا چراک میں ڈونڈ رہا ہوں جس نے دلی کو روشن کر دیا تو دلی کے لوگ بہت سمجھدار ہیں جہاں تک وکاس کا تعلق ہے دلی کے لوگ ان گڑھوں کو دیکھتے ہیں فلائی ورس پہ جو شیلہ جی نے منائے تو اچھے بیتے پانچ سال لگے رہا کیجریوال نہیں چلے گا پانچ سال دلی بے حال یہ ہے آج کرنا کالی وعدے اور باتیں کرنے سے نہیں ہوتا اشتہار سے نہیں ہوتا کروڑا روپیہ اشتہار کے اوپر خرچ کیا ہر سال تین سو چار سو کروڑا روپے خرچ کیا صرف سکول کے کمرے دکھانے کے لئے جب کوئی بیڈر کوئی کالونی بناتا ہے تو ایک شیمپل فیٹ بناتا ہے کیجریوال جی نے بھی سکولوں کے کچھ سیمپل بنا رکھیں اسے لکھا جاتا ہے محلہ کلینک کی تو لوگ تعریف کرتے ہیں جس طریقے سے بہت آسانی سے جو ہے محلوں میں آپ کو جو ہے میں گریٹر کلاس کی بات کر رہا ہوں وہاں کے سینئر جو موڈل بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ پندرہ بیس ہیں وہیں جا کے دکھا دیتے ہیں مہارانی باکہ دیکھیں نا جاں بھوڑے بنتے ہیں زیادہ جو محلہ کلینک ہے وہ نشیڑیوں کا اجدہ ہے جو نشا کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو پائے جائیں گے وہاں پر وہاں کتے گھونتے رہتے ہیں آپ کی جانے ریالیٹی چیک کیونکہ یہ شپنوں کی دنیا جو اربین کیزیوال جی نے اور ہم آدمی پارٹی کے نیتہ بنا رہے ہیں حقیقت تو دیکھیں نہ جا کے اب بلی باران کے کیا مسائلہ آپ اگر جیت جاتے ہیں دیکھیں بلی باران کا اس وقت بہت براحال ہے شیور لائن بہرے گئے جہاں شیور لائن بدلی گئی ہے وہاں کی جوائنٹس نہیں لگے وہاں کی شڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں کئی کئی جگہ کو جیسے فراش کھانا ہے کساب پورا ہے بارہ ہندو راہو ہے آپ کا کچھا رحمان ہے بارہ دری ہے یہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ مہینے دو دو سال سے شڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں لیکن کوئی ہوش نہیں ہے کہ کس طریقے سے ان شڑکوں کو ٹھیک کر آیا جائے بورنگ بولتے ہیں کہ دیر سو بورنگ کرتی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان دیر سو بورنگ میں اگر در بورنگ کام کر رہی ہوں گی اصل میں پرابلم کیا ہو گئی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ چلتا ہے ٹی وی پہ نہیں اچھا یہ بتایا میں جائے تر چینلز کی بات کرتا ہوں نہیں جیسے کساب پورا کا علاقہ ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے تو اپنے بڑے جانوروں کی قربان اور اس کو لے کے بھی ان کے مسائل ہیں کاروبار وغیرہ کو لے کے وہ کچھ حل ہوئے کہ نہیں حل ہو پایا ہے دیکھئے جو موجودہ وضایق ہیں اور منتری مہجے بھی ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا ایک بار آپ مجھے چند دیجے تو میں یہاں پر دیکھوں گا کہ آپ کا کاروبار کیسے نہیں ہوتا میں دیکھوں گا نفتروں کا جو ذیاتی کرتے ہیں وہ کرچی بھی ڈونڈ رہے ہیں لوگ اور وضایق جی کو بھی ڈونڈ رہے ہیں عیدگاہ کے اندر قومی سکول بنا دوں گا جیتے ہی ایک سال کے اندر بنا دوں گا چشمہ بیلڈنگ سکول کو کھنڈر کر دیا جس سکول کو میں نے پانما سکول کو نیا استرینو بنوایا تھا میں اور کپل سمبل جی نے اس کا گھٹن کیا تھا اس کو مصمار کر دیا گیا کیونکہ چشمہ بیلڈنگ سکول جس بیلڈنگ میں ہے وہ ایک پریویٹ بیٹھتی ہیں جو ستر سال سے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کرایا دے رہا ہوں ان کی نظریں پروپرٹیز پر زیادہ رہتی ہیں مسائل پر کم رہتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اوپر والا کچھ ستبدی دے اور وہ اپنے مزاج کو بدلے کیونکہ مزاج تو بھلی مہاران کے لوگ چھبے جنوری ہے اور جو ہمیں جمہوریہ ہے اس موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ چھبے جنوری پر سمیدھان جو ہمارا ہے اس کی ہر ہندوستانی کی دائک بنتا ہے کہ اس کی پوری رکھشہ کریں آئین جو ہے ہماری زندگی کے لیے سب سے اہم حصہ ہے اور سمیدھان کے اندر جو مرات یا جو حق ہم کو دیے گئے ان حق کے ساتھ کسی طریقے کا سمدھوتا نہ ہو جب بھی اس طرح کی کوشش ہو جیسے آج پورے ہندوستان کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیاں سڑکوں پر نکلے ہوئے جب بھی سمیدھان کے ساتھ چھے چار ہوگی تو ہندوستان کا نوجوان ہندوستان کے تمام لوگ مل کر کندے سے کندہ ملا کے ایشہ ہونے سے روکے چلے ناظرین یہاں کیونکہ بہت کم وقت ہے اور اس ساتھے گھنٹے میں زیادہ گفتگو ہو نہیں سکتی لیکن ہم ہر بیسی صاحب آپ سے وعدہ لے رہے ہیں کہ ہم عید گھر میں جا کر ہماری مسائل کریں گے سیاسی جنگ آپ لوگوں کی اور اس میں عام آدمی پارٹی والوں کو بھی بلائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی والوں کوئی بلاتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی آئیں اور پھر جو ان سے سوال کرنا چاہے ان کے کیا جواب ہیں وہ تاکہ سیدھا آپ سے بات کریں لیکن آج کے لئے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان کو وقت دیا اور آج کے لئے بہت بس اتنا ہی آج کے لئے بہت شکریہ